بسم اللہ الرحمن الرحیم سسٹر کے ہاں گئے ہوئے ہیں اور کھیتوں میں آئے ہوئے مجھے دوست کا فون آ گیا کہ ہم لوگ آج آپ کی طرف آئیں گے پھر میں نے ان کو منع نہیں کیا تو ابھی جو ہے گھر کے بھی کام کرنے اور کھانا بھی بنانا ہے تو ابھی گھر چلیں گے گھر کے کام بھی کریں گے اور کھانا بھی بنائیں گے اور اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ایریال جہاں تک گھر کی سپائی کی بات ہے تو جھاڑو لگانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو بارش کی وجہ سے ہی لگ چکا ہے بس یہ جو گاری کے نیچے مٹی تھی یہ رہی بس یہ بس 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 تو گھر میں سب سے مشکل کام میں اگر کوئی سمجھتا ہوں تو وہ میرے کپڑے دھونے ہیں چونکہ وارشوں کے دن ہے اور ان دنوں میں مٹی جو ہے وہ لگتی رہتی ہے کپڑوں کو اور سفید کپڑوں پر کوئی بھی داغ ہو وہ مشکل ہو جاتا ہے دھونے اور میرے کپڑے جو ہے وہ سارے سفید ہیں یہ بھی دھونے ہیں اور پھر ہانڈی کے لیے مسالہ بغیرہ بھی لانا ہے پہلے دکان پہ جاتے ہیں پھر آ کے گھر میں جتنے کام ہے وہ کر لیتے ہیں کپڑے میں نے اپنے نکھالے ہوئے ہیں جو دھونے والے ہیں سلام علیکم سلام علیکم کچھ جی کلو ایک ٹماٹر اچھا ہے ادرک 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 سامت بیچھے آدھا پاؤ ادرک اور ایک کلو ٹماٹر ادرک نہیں ہے ادرک نہیں ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم شکرہ بھائی سلام علیکم سلام علیکم بہت ہیں چلے گا کام اور نیا دھنیا اور اس کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ایریل دس روپے والے تین ساشے جو ہے یہ دے دیں دس روپے دس روپے یہ بیٹھے رہے ہیں کسی بیچ لاغ یہ لے لو یہ تین سے بہتر ہے یہ دس والے تین سے بہتر ہے یہ بہتر ہے ایک یہ دے دیں کیونکہ کافی سارے میرے کپڑے ہیں اس پہ تو لکھا بھی ہوا ہے تین سے بہترین یہ ہو گیا کتنے بیٹھے ہو گئے یہ لکھا بھائی ایک کلو ٹوماتر ایک کلو ٹوماتر سبزمچ اور بیس والا ایریل کا پیکٹ بہترین بسم اللہ بسم اللہ تو یہ تین سے بہترین ایریل یہ وزن میں بھی کافی زیادہ لگ رہا ہے بسم اللہ اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں نیل بھی ہے ایسے سفید کپڑوں کو نیل جو ہے وہ لیدہ سے لگاتے ہیں کپڑوں کی پاکٹس جو ہیں وہ ضرور چیک کریں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کاغذات جو ہیں سنافتی کار بغیرہ یا پیسے کچھ وہ جیب میں رہ جاتے ہیں تو یہ لازمی نکھان کریں بسم بسم کپڑوں کا ڈیے رہ پڑا بسم اللہ اب ایریل اپنا کام کرے گا اور ہاں اپنا کام کریں گے تو کوکین میں سب سے زیادہ جو ٹائم کرتا ہے وہ تیاری میں لگتا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ تیاری جو ہے وہ میں نے کھا لیا ہے اور پسینہ بھی آ چکا ہے بسم اللہ تو دون اچھولے جو ہے وہ جلالیں گے یہاں پہ دیکھیں تیاری جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے بسم اللہ رحمان رحم ککینگ آل ڈالیں گے اس میں میں بون لیس چکن کڑائی بناوں گا اور یہاں پہ بنے گا چکن پلاو بسم اللہ رحمان رحم پیاز ڈالیں گے اور پیاز کو سنہرہ ہونے تک بھون لیں گے اور یہاں پہ بسم اللہ بسم اللہ بون لکھ چکن کڑائی بنا اور یہاں پہ چکن کو اچھی طرح بھون لیں گے تو گیس والے چلے کا بڑا سپون ہے ایک ساتھ دو چیزیں بن رہی ہیں یہ وہاں پہ مٹی کے چلے پہ بھی بن سکتی ہیں لیکن یہاں پہ بارشے ہیں کپی خراب رہا ہے اور کچن ہو گیا ہے جو ہے وہ بھی کور کیا ہوا ہے بسم اللہ رحمان تھوڑا پیاز جو ہے یہاں پہ ڈال دیں گے تاکہ پیاز جو ہے یہ بھی چکن کے ساتھ ہی بھون جائے پیاز بھی الحمدللہ تقریباً بننے والا جہاں پہ چکن اور پیاز بھون رہا ہے بسم اللہ تھوڑا نمک ڈال دیں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نمک پہلے بھی ڈال دیں گے تھوڑا اور ڈالیں گے اور پسی ہوئی کالی مرچ بسم اللہ اور الحمدللہ یہاں پہ پیاز جو ہے یہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں لونگ تیج پتہ دارچینی زیرا اور کالی مرچ ڈالیں گے بسم اللہ بسم اللہ اور ٹرماتر بسم اللہ تھوڑا پانی لگائیں گے بسم اللہ بسم اللہ اب ان دونوں چیزوں کی آنچ جو ہے ہلکی کر دیں گے اور باہر کپڑے چیک کر لیں گے اریل نے اپنا کام کر دیا ہوگا بسم اللہ بسم اللہ دھکان کھولتا ہی خوشبو آنا شروع ہو گئے بسم اللہ تو اب کپڑے جو ہے ان کو خنگال لیں گے صفائی دیکھیں اب زبردست اریل سے تو جھاگ بھی بہت زیادہ بند رہی ہے کپڑے تو خنگال لی ہیں میں یہاں پہ آگیا ہوں ککنگ کو چیک کرنے کے لیے سوکنے کے لیے ڈالنے کپڑے چولے بند کر جائیں گے بسم اللہ ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جائے لیکن گھر والوں کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کو سب کو سلام ہیں وہ بہت زیادہ محنت کرتی اور یہ گھر کا نظام ان کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ جب تک کپڑے چولے جلا لیں گے اور ایک اور کام کریں گے کڑاہی اس طرف شفٹ کر لیں گے کیونکہ یہ تیار ہے یہ چولے میں تھوڑا مسئلہ ہے ہمارے اور چکن کو اچھی طرح کر دیں گے الحمدللہ چکن کر created پوچ پھین کر دیں گے دو کام اس میں کرنے والے ہیں تھوڑی سی ملائی ڈالنی ہیں کریم یا نہیں کے اور سبز تو وہ تب ڈالیں گے جب پلاو ہو گیا سارا کچھ تیار ہو جائے یہاں پہ چکن بھون گیا ہے آنچ ہلکی کر کے کپڑے سوکھنے کے لیے ڈال دیں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سفید کپڑے ایسے لگتا جیسے ایکیس اوٹا ہے میرا لیکن آج دیکھیں ایسے تار پہ ڈالتے ہوئے کپڑوں میں سے بھی خوشبو آ رہی اتنے سارے کپڑے جو ہیں وہ بیس روپے میں دھل گئے ہیں اور ایک اور کام کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ سفید کپڑے تھے اب آپ اسی ایریل میں کلر والے جو کپڑے ہیں وہ ڈال کے دھو سکتے ہیں اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں کہ پہلے سفید والے کپڑے دھو کے بعد میں اسی ایریل میں جو ہے رنگین کپڑے دھوتے ہیں تو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا چلیے جی اب پھر سے کھانا بنانے کی طرف آج پھر سے تیز کر لیں گے کام جو ہے جلدی جلدی نکٹانا پڑے گا کیونکہ مہمان بھی پہنچنے والے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بھی کوئی ہیں میں کوکنگ کروں گا تو یہاں پہ اب ہم اس میں بسم اللہ الرحمن نمک ڈالیں گے تھوڑی سی پیسی ہوئی کالی مرچ سرک مرچ اور تھوڑی حلوی الحمدللہ الحمدللہ چکن جو ہے اچھی طرف ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے یہ والے تین گلاس چاول ہیں پانچ گلاس پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن اوپر سے ڈک دیں گے اور پانی میں اُبال آنے دیں گے بسم اللہ الرحمن الحمدللہ پانی میں اُبال آ چکا ہے بسم اللہ الرحمن چاول ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن اور اوپر سے ڈک کے پکائیں گے ایک عربی ڈش میں نے بنائی تھی اور گھر والوں کو بہت ہی پساند آئی تھی وہ بھی مہمانوں کے لئے بنائیں گے اس میں خجور مکھن اور روٹی ہے بسم اللہ الرحمن ادھر بھی دھیان رکھنا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ چاول ہیں اور یہاں پہ چاولوں کو دم لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن تو چاولوں کو پندرہ منٹ کے لئے دم لگائیں گے اور صبح سے بزلی گئی ہوئی تھی اب بزلی آئی ہوئی ہے اور موٹر چلائی ہوئی ہے وہ بند کر رہا ہوں میں بسم اللہ الرحمن اوپر ڈالیں گے جی کریم ملائی کسی بھی برینڈ کی آپ لے سکتے ہیں اوپر سے ڈالیں گے جی کنڈنس ملک اس کو بھی پھلا لیں گے اوپر سے مہمان آرہی ہوں تو کوئی نہ کوئی میتھی ڈیش جو ہے وہ ضرور بنہ نہیں سہی ہے تو یہ میتھی ڈیش ہو گئی بسم اللہ الرحمن اوپر سے کونپلیکس ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن کاجو ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن اوپر سے ڈالیں گے جی شہد تو الحمدللہ کپڑے جو ہیں سوک چکے ہیں جب تک چاولوں کو دم لگا ہوئے تب تک کپڑے جو ہے ہمیں پریس کر لوں گا بسم اللہ الرحمن کپڑے جو ہیں اچھی طرح ساف ہوگی ہیں الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ الحمدللہ پلاو جو ہے بڑا ہی مزے کا تیار ہوئے بسم اللہ الرحمن تھوڑی سبز میرچ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن تھوڑی کریم ڈالیں گے ملائی اور چولا جو ہے باندھ کر دیں گے الحمدللہ کھانا جو ہے تیار ہو چکا ہے روکیاں بھی میں نے بنا لی تھی اور جس طرح آج کپڑے جو ہے وہ چمک رہے ہیں جتنے اچھے کپڑے دھلے ہیں نا ایریال سے امی گھر پہ ہوتی تو بہت خوش ہونا تھا انہوں نے الحمدللہ الحمدللہ ساری تیاری جو ہے وہ ہو چکی ہے اور اب صرف مہمانوں کا انتظار ہے بسم اللہ بسم اللہ السلام اللہ یہ صرف ملک بسم اللہ الحمدللہ نظر آپ کیے تو الحمدللہ اسمورت گھار والے جا چکے تھے پھر میں نے آپ کو منہ نہیں کیا اور موزم بھائی آپ سنائے الحمدللہ مکلوب بھائی آپ سنائے اللہ کا شکرہ ہے کھڑیے دوائن اور تو ہی سنو الحمدللہ اللہ بھائک کمی سب نا آب سمائن مجھے بھی بہت بھوگلا گی یا میں کھانا لیا ہوں سرerne سار ، میں ہم ٹھائے اس پہلاو بہت بہت ہیں میں نے سپیشلا کو زیادہ کیسے سانی جوے انسان ہوں بسم اللہ یہاں تھا عربیک ڈش ہے ماشاءاللہ بسم اللہ چاور کنبائی چاور پانے یہ پوچھنے والی بات نہیں ہے یہ پوچھنے والی بات نہیں ہے یہ ہے پوچھنے والی بات ماشاءاللہ رائتانی بانے بنایا ہوا کوئی بات نہیں ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ ساری چیزیں اور بھی کامکار بگیتے ہیں اور بھی کام کرتے ہیں کھانا بنانا تو مسلا نہیں ہے دنسلے کاموں کے مسلا ہے کھانا بنانا تو بہت نہیں ہے بسم اللہ بسم اللہ مرحبا مرحبا من فردو ایل دیسر وی بھالا ساشی دے میں سارے کپڑے دلدے ہیں ابھی بھی اس میں دوسرے رنگین کپٹیں بھی دن سکتے تھے آجا سارے کام آجوہ میں تو آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا باب یوں تو ایلی کا مشورہ دیں کپڑے جمک جاتے یہ بھی سست ہے انشاءاللہ خانے کی بھی طریفیں ہو گئی اور کپڑے دھونے کی بھی طریف جو ہے وہ ہو گئی ہے اب گھر والے جب آئیں گے تو وہ بھی دھلے ہوئے کپڑے دھوکے ضرور جو ہے وہ طریف کریں گے تو آپ لوگ بھی ایریل سے کپڑے دھوکے ضرور ٹرائی کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام کشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشر صدی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ابھی چائے جو نہیں وہ کھانا کھانے کے بعد انشاءاللہ چائے پہ گپ شپ پھر لمبی ہوگی آج موسمی چائے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھنے میں تو ماشاءاللہ موہ میں پانی آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ موسمائی ماشاءاللہ جان سبھرکست جی مکلر بھائی ماشاءاللہ پہلی دفعہ آئی ہیں کمال کی چیز بننی ماشاءاللہ چیار پیو بھائی ہے ریکہ موسیقی